نمسکر دوستو راکیس کیچن میں آپ سبھی کا سواگت ہے اچاری پنیر ٹکا ایک سواد سے بھرپورج سٹارٹر ہے جس میں پنیر کو اچاری مسالے سے میرینیٹ کیا جاتا ہے اچار کا مطلب تو آپ سبھی جانتے ہوں گے اسی اچاری مسالے میں پنیر کو میرینیٹ کر کے اس کے بعد اسے گریل کرتے ہیں اور اس کا سواد بلکل لا زواب ہوتا ہے تو چلیے بناتے ہیں اچاری پنیر ٹکا تو پنیر ٹکا بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے اچھی کوالیٹی کا پنیر اچھی کوالیٹ سے میرا مطلب ہے کہ جس پنیر میں پانی کی کونٹینٹس کم سے کم ہو اچھے پنیر ٹکا کے لیے ہمیں وہ پنیر چاہیے جو پانی میں ڈووکر نہ رکھا گیا ہو کیونکہ اگر پنیر میں مواشر ہوگا تو پنیر نہ ہی اچھی طرح سے میرینیٹ ہو پائے گا نہ ہی اچھی طرح سے گریل ہو پائے گا تو یہاں پہ ہم نے پنیر ٹکا بنانے کے لیے چار سو گرام پیکٹ والا پنیر لیا ہے یہ پنیر تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے لیکن اس میں مواشر بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ اسے پانی میں ڈووکر نہیں رکھتے ہیں اب ہم اپنے پنیر کو ایکوال سائز کے کیوبز میں کاٹ لیں گے کیوبز کے جو سائز ہیں وہ آپ کے مرجی پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا ٹکا بنانا چاہتے ہیں اس کے نسار آپ کیوبز بنا لیجئے تو یہاں پہ ہم نے اپنے کیوبز کو ایک انچ کے سائز میں رکھا ہے کیونکہ مجھے اسے گریل اسٹک میں گریل کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنے پنیر کے ٹکڑے کو فرسٹ میرینیٹ کریں گے تو فرسٹ میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم سارے کیوبز کو ایک بول میں ڈالیں گے اب سارے کیوبز کو بول میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اور ساتھ میں ہی پنیر کے ٹکڑوں میں تھوڑا چرپڑا سوات کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالہ اچھی طرح سے ملا کر اسے پانچ منٹ کے لیے میرینٹ ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے پنیر کے ساتھ گریل کرنے کے لیے کچھ سیملائی مرچ کے ٹکڑے لیے ہیں اس طرح سے اسے کاٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے دو ٹاماٹر کو بھی اس طرح سے کاٹ لیا ہے ٹاماٹر کو گریل کرنے کے لیے ہم نے صرف اوپر والا پاٹ لیا ہے اس کے سارے پلپ نکال دیا ہے ٹکے میں اگر پیاج نہ ہو تو مجھا کہاں آتا ہے تو ہم نے کچھ پیاج کو بھی اس طرح سے کاٹ لیا ہے گریل کرنے کے لیے اس طرح سے سارے ویزی تیار ہیں تو اب سمجھ ہے اچاری مسالے بنانے کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہم نے ایک پین گرم کیا ہے اس میں ڈالا ایک چمچ صاف آدھا چمچ ہمارے پاس جی رہا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ہم نے اور ایک چوتھائی چمچ میتھی دانا اور ایک چوتھائی چمچ کلونچی آدھا چمچ اجوائن اور ایک چمچ دھنیا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ بلیک مسٹرڈ اب ساری شیجو کو ہم اسی طرح چلاتے ہوئے تیس سیکنڈ کے لیے روشٹ کریں گے روشٹ کرنے کے بعد ہم اسے بڑیاں سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے مکسر گرینڈرے میں ڈال کر ایک بڑیاں سا پاورڈر بنا لیں گے تو اس طرح سے ہم نے پیس کر ایک بڑیاں سا اچاری مسالہ تیار کر لیا ہے چار کا ڈککن کھولتے ہیں ایک بہت ہی بڑیاں آرومہ اس سے آ رہا ہے تو اب سمیں ہمارے پنیر کے دوسرے میری نیشن کا تو دوسرے میری نیشن کے لیے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کپ تنگا ہوا دہی تنگا ہوا دہی کے مطلب پانی نگلا ہوا دہی دہی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر اور ساتھ ہی دو چمچ اچاری مسالہ جو ابھی ابھی ہم نے بڑیاں آرومہ والی مسالہ بنائی ہے اب اس میں جائے گا دو چمچ نیبو گرس اور دو چمچ سرسو کا تیل جسے پہلے ہم نے گرم کیا تھا اس بعد میں تھنڈا کیا ہے پھر ملایا ہے اگر آپ کے پاس کسوری میتی ہے تو ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے آدھا چمچ کا سوری میتی ہے اور آدھا چمچ لسون و درک کا پیش ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی کا پاورڈر ملایا ہے اور آخر میں گرم مسالہ آدھا چمچ اب سبھی چیزوں کو ہم دہی کے ساتھ اچھی طرح سے ملائیں گے اچھی طرح سے ملا کر ہم نے ایک بڑیاں سا پیش تیار کر لیا ہے بلیب نہیں کریں گے اس کی سمیل اتنی بڑیاں ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب اس پیش میں سب سے پہلے تو آپ اپنے کٹے ویس ویزی کو اس میں ملا دیجئے تو یہاں پہ ہمیں سمیلہ میرچ پیاز اور ٹاماتر کو اس میں اچھی طرح سے ملا دیا ہے ویجی ٹیبلز کو مسالے میں اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم اس میں مرینیٹڈ پنیر کے ٹکڑے کو ڈال دیں گے پنیر کے ٹکڑے کو ڈالنے کے بعد ہم اسے ساپٹ ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملائیں گے جس سے کہ ہمارے پنیر ٹوٹے بھی نہ اور مسالے کا ایک پورا لیئر اس کے اوپر اچھی طرح سے آ جائے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی اچھی طرح سے اپنے پنیر کو مسالے کے ساتھ مرینیٹ کیا ہے اور ہمارے پنیر کے ٹکڑے پر مسالوں کا لیئر بھی کافی اچھی طرح سے چڑھ چکا ہے ہم اسے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے مرینیٹ ہونے دیں گے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پنیر بھی اچھی طرح سے مرینیٹ ہو چکا ہے پرفیکٹ پنیر ٹکا کے لیے ہم اس میں سموکی فلیور دیں گے تو اس کے لیے ہم ایک سیلور فائل کو اس کے بیچ میں رکھیں گے اور اس کو اوپر رکھیں گے ایک جلتا ہوا کوئلا اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کھی اور جب دھوہ نکل نہ لگے تو ہم اسے ڈھک دیں گے اب یہ دھوہ نکل کر ہمارے سارے پنیر کے ٹکے میں ایبزارب ہو جائے گا اور یقین مانیے ایسا کرنے سے ہمارے ٹکے میں ایک تندوری پلیور آ جائے گا تو اس طرح سے سارا دھوہ ایبزارب ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال دیتے ہیں تو اب سمجھے اسے گریل کرنے کا تو ہم نے ایک گریل اسٹک لیا ہے تو گریل اسٹک میں سب سے پہلے ہم سملا مرچ کے ٹکڑے کو ڈالیں گے اس کے بعد پیاج اس کے بعد ٹاماٹر اس کے بعد پھر پنیر اسی طرح سے الڈرنیٹ کر کر کے ہم سارے اسٹک کو اس طرح سے بنا لیں گے اسٹک میں ڈالتے بعد صرف ایک بات کا دھیان رکھیں کہ سارے پیسز کے بیچ میں تھوڑا سا گیپنگ رہنے دیں اس سے ہمارے مسالے اچھی طرح سے پک جائیں گے جب ہم گریل کریں گے اب سمجھے تکیے کو گریل کرنے کا تو اس کے لئے ہمیں گیس فلیم کو آن کریں گے اور اپنے ٹکے کے اسٹک کو گیس فلیم سے تھوڑا سا اوپر جس سے یہ جلینا اور ہمارے مسالہ اچھی طرح سے کک بھی ہو جائیں اگر آپ کے پاس گریل اسٹک نہیں ہے تو آپ اسے توا پر بھی بنا سکتے ہیں 50% گریل ہونے کے بعد ہم اس میں ہلکا سا بٹر سے گریسنگ کریں گے جس سے کہ اس کے اوپر موشر بنا رہے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اسے توا میں ہی بنا سکتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ تک توا لیجئے اس میں تھوڑا سا بٹر لگائیے آپ اسے گیس پلیم کے اوپر رکھئے جب یہ گرم ہو جائے تو سارے ٹکڑے کو اس میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر رکھ دیجئے اور دو سے تین میٹھ تک آپ سے سیکھئے یہ بڑی بڑی آسا ٹکہ بن کر تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے گریل اسٹک میں لگے ٹکے ہمارے گریل ہو چکے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے گریل اسٹک تیار کر لیے ہیں تو اس طرح سے پرفیکٹ اچاری ٹکہ بن کر بلکل تیار ہے اچاری ٹکہ سواد میں بڑا ہی چٹ پٹا اور سوادشت ہوتا ہے تو اسے ایک بہے گھر میں جرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں مسٹر اور میسیس کیزن میں آج کے لیے اتنا ہی اگلی اپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی نیڈی سپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے واد and thank you for watching my recipe